اکیسویں صدی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام برے آزموں میں انسان پھیل چکا ہے تمام بلند چوٹیوں کو سر کیا جا چکا ہے اور دنیا کے تمام پانیوں میں موجود لا تعداد مچنیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن پھر کہیں سے کچھ ایسی مخلوقات نکل کر ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کی عجیب و غریب جانوروں کی سیریز کے پہلے حصے میں ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسے ہی جانوروں سے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی نمبر ایک پہ ہے رائنو پیتھکس اس خوبصورت بندر کا آبائی ملک چائنہ ہے اور یہ زیادہ تر پہاڑی جنگلوں میں دیکھا جاتا ہے یہ بندر اپنی چھوٹی سی ناک اور خوبصورت سرخ اور براؤن رنگ کی وجہ سے دیکھنے میں انتہائی بھلے لگتے ہیں نر بندر کا سائز مادہ سے قدرے بڑا ہوتا ہے اور ان کے سر کے پچھلے حصے پر کالا رنگ نمائی ہوتا ہے یہ بندر لمبائی میں 20 سے 30 انچ تک بڑھتے ہیں اور دم بھی تقریباً اتنی ہی لمبی ہوتی ہے خوبصورت بھورے بالوں کے ساتھ چہرے کا سفید رنگ دیکھنے والوں کو یقیناً حیران کر کے رکھ دیتا ہے ان بندروں میں چھوٹے بچوں کے بال تقریباً سفید ہوتے ہیں اور ایک گروہ میں موجود تمام بندر مل کر نئے پیدا ہونے والے بچے کی پرورش کرتے ہیں نمبر دو پہ ہے گلاس فراغ ایسے جانور جن کے جسم کے اندر کے تمام آزا کو ان کی جلد میں سے دیکھا جا سکتا ہے ان میں گلاس فراغ سرے فہرست ہیں یہ میڈک سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے بارش والے جنگلات میں پایا جاتا ہے سائنستان اس کی تقریباً تیرہ سے زیادہ اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر میڈکوں کے سائز ایک انچ یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لمبائی تین انچ تک اس میڈک کی جلد اس قدر پتلی ہوتی ہے کہ اس کے ہڈیوں اور رگوں کو آرام سے دیکھا جا سکتا ہے خاص طور پر اگر اس کا نیچے سے معاینہ کیا جائے تو اس کا دھڑکتا ہوا دل بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ عام طور پر رات کے وقت شکار کرتے ہیں مادہ پتوں کے اوپر انڈے دیتی ہے اور نر ان انڈوں کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے جب تک کہ ان میں سے بچے نہ نکل آئیں نمبر تین پہ ہے سن بیئر دنیا میں موجود پائے جانے والے تمام ریچوں میں سب سے چھوٹا ریچ سن بیئر ہے اس ریچ کا آبائی ملک چائنہ ہے اس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ پانچ فٹ تک دیکھی گئی ہے اور وزن 35 سے 80 کلو گرام تک اس ریچ کی خوراک عام طور پر درختوں میں چھپے ہوئے کیڑے ہوتے ہیں جو یہ اپنے تیز ناخونوں سے باہر نکالتا ہے اور درختوں پر لگی ہوئی بیری بھی اس کی خوراک میں شامل ہے اس ریچ کا نام سن بیئر اس کی چھاتی پر بنے ہوئے نشان کی وجہ سے ہے جیسے سورج تلو ہو رہا ہو اس ریچ کی عمر 25 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ دن کا زیادہ تر وقت درختوں میں سو کر گزارتا ہے نمبر چار پہ ہے ایمپرر ٹیمرین لمبی موچوں کی وجہ سے پہچانا جانے والا یہ بندر کسی ملک کا ایمپرر ہی لگتا ہے اس بندر کی بے شمار باتیں دلچسپ ہیں مثلاً اس کی سپیت موچیں جو شاید ہی کسی اور جانور کی ہوں اس کا قد جو بمشکل دس انچ تک ہوتا ہے اور اس کے دن کی لمبائی سولہ انچ تک یعنی اپنے قد سے بھی زیادہ مادہ عام طور پر دو بچوں کو جنم دیتی ہے اور باقی کی فیملی مل کر ان کی پرورش کرتی ہے عام طور پر پیرو برازل اور بلیبیا میں پائے جاتا ہے ان کی خوراک میں پھل، پتے، کیڑے مکوڑے اور مینڈک شامل ہیں نمبر پانچ پہ ہے پیتاگونین مارا اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کینگرو یا خرگوش کی کوئی قسم ہے تو آپ کا خیال ٹھیک نہیں اس جانور کے کان خرگوش جیسے اور جسم ہرن سے مشابہت رکھتا ہے اس کی مضبوط ٹانگیں اس کو بھاگنے میں مدد دیتی ہیں اور یہ پنتالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے پچھلی ٹانگیں قدرے لمبی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چھ فٹ تک چلانگ میں لگا سکتا ہے پیتاگونین مارا کی لمبائی ستائیس اشاریہ پانچ انچ تک ریکارڈ کی گئی ہے اور وزن چھ سے آٹھ کلو گرام ان کی خوراک میں گھاس گاجریں اور پھل وغیرہ شامل ہیں نمبر چھے پہ ہے جیپنیز سپائیڈر پرائب اس کیکڑے کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کسی پرانے زمانے کی فلم کا کوئی ڈراؤنا سین چل رہا ہو لیکن حقیقت میں یہ جاپان کے پانیوں میں پائے جانے والا کیکڑا ہے جو مکڑی جیسی ٹانگوں کی وجہ سے سپائیڈر کرائب کہلاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مکمل بالک کیکڑے کا سائز تقریباً بارہ فٹ تک ہوتا ہے اور وزن میں بیس کلو گرام تک یعنی اگر میرا قد چھے فٹ ہے تو میرے اوپر ایک اور چھے فٹے شخص کو کھڑا کر دیا جائے تو اتنا بڑا کیکڑا بنتا ہے یہ کیکڑا سمندروں میں عام طور پر گہرائی میں چٹانوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور خوراک میں پتھروں پر لگی ہوئی کائی، پودے اور چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہے جاپان میں اس کی بے شمار ذائقے دار نشز بنتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے اس کی نسل کو خطرہ لاحق ہے نمبر سات پہ ہے مارخور گوٹ اس خوبصورت سینگوں والے بکرے سے پاکستان میں کون واقف نہیں پاکستان کا قومی جانور مارخور چترال، غزر اور ہنزہ کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے بکروں کی یہ قسم پہاڑوں میں پانچ سو سے پینتی سو میٹر بلندی پر پائی جاتی ہیں لمبے اور سپرنگ دار سینگ بھی اس کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں نر مارخور کی جسم کا اگلا حصہ بالوں سے بھرا ہوتا ہے اور اپنی بھوری رنگت کی وجہ سے اس کو پہاڑوں میں ڈھونڈنا کافی مشکل کام ہے مارخور کی لمبائی چھ فٹ تک ہوتی ہے اور سینگ عام طور پر چار فٹ تک لمبے ہوتے ہیں جبکہ مادہ مارخور کے سینگ دس انچ تک بڑھتے ہیں اس کے بے تہاشا شکار کی وجہ سے اس کی نسل کو خطرہ لاحق ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے شکار پر پربندی لگا دی گئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دائرے کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے